اسلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیو الحسنین ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ نے یارہ جنوری تک سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف سائفر کیس جو خصوصی عدالت میں چل رہا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تحت اس کی کاروائی روک دی ہے یہ کیس کیوں اہم ہے اور ٹرائل کورٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے سابق وزیراعظم عمران خان ٹرائل کورٹ سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں اور اوفیر آل کیا ٹرائل کورٹ میں پوزیشن ہوتی ہے ڈیالا جیل میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں طیب بلوچ سینئر صحافی ہیں پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کے صدر ہیں اور اس کے ساتھ بول نیوز کے ساتھ منسلک ہیں جی طیب بلوچ بہت شکریہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹرائل کورٹ میں جا کے آپ کور بھی کرتے ہیں کیس یہ بتائیں کہ عمران خان کی بارڈی لینگویج کیا ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بارڈی لینگویج میں آپ کو بتاؤں کہ جو خان صاحب کی ہے میں تقریباً چار سماعتوں میں ان پرسن موجود تھا اور یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ یہ چار سماعتیں وہ ہیں جب اس میں فرد جرم عید ہو چکی اس کے بعد کی سماعتیں ہیں فرد جرم سے پہلے تو شاید وہ جو ہمیں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ وہ بڑے پوراز میں یہ کانفیڈنس وہ سارا کچھ تھا وہ میں نے نہیں دیکھا ان پرسن یا اپنی آنکھوں سے خان صاحب کو لیکن بارہ دسمبر کو فرد جرم عید ہوتی ہے اور تیرہ دسمبر کو میں بنفس نفیذ ذاتی طور پر اس کورٹ میں موجود تھا پہلا دن جب میں تھا تو میں یہی میرا تھا کہ میں خان صاحب کی بارڈی لینگویج میرا مین مدہ مقصد یہی تھا کہ بارڈی لینگویج میں اس کی نوٹ کروں کہ آیا جو ایک پرسپشن بنایا گیا کہ خان صاحب جو ہے وہ کورٹ میں یا بلکل کیونکہ پانچ اگست کے بعد جب یہ سیفر ٹریل ہوا اور پہلے دن اوپن ہوا تھا تو اس ٹائم میڈیا کو ایکسیس دی گئی تھی تو وہ پہلا ایک قسم کا انٹریکشن تھا ہمارے صافی دوستوں کے ساتھ تو تیرہ دسمبر کو جب خان صاحب آئے تو میں نے نوٹ کیا وہ جس طرح سے انٹر ہوئے اور پھر آئے اور میڈیا سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میڈیا کو انہوں نے یکسر نظر انداز کیا دیکھا تک بھی نہیں ہے اور جا کے تو وہ جہاں پہ ان کی جگہ مقصوص بنی ہوئی ہے وہاں پہ وہ بیٹھ گئے بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے رہے اور ان کی بہن علیمہ خان اور عزمہ جو ہے یہ دونوں بہنیں موجود تھیں تو وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے باتیں کر رہے تھے تو خان صاحب کچھ موں میں چبا رہے تھے چگم یا اس ٹائب کی کوئی چیز تھی لیکن جو میں نے دیکھا خان صاحب فیزیکلی تو مجھے بالکل فٹ نظر آئے جس طریقے سے ایک وہ سپورٹس مین ہیں انہوں نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا اور بڑا ایک ہیلڈی نظر آ رہے تھے سمارٹ لوک تھی ان کی لیکن منٹلی مجھے وہ ڈسٹرم نظر آئے ٹھیک ہے مطلب ہے ان کی یکسوئی نہیں تھی وہ کبھی چھت کو دیکھ رہے ہیں کبھی اس سیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں مطلب ہے کہ وہ جیسے کوئی بندہ کھویا کھویا سا ہوتا ہے یا ذہنی انتشار کا شکار یعنی میں اگر یہ ورڈ یوز کروں کیونکہ میں اس ٹائم بھی یہی لفظ دیکھ رہا تھا اس کی بارڈی لینگویج اب نوٹ کر رہا تھا تو میں اپنے اندر سے وہ لفظ دونڈ رہا تھا کہ خان صاحب کی میں کیسے ایکسپریس کروں ان کی اس بارڈی لینگویج اور خاص کر اس کی جو منٹل پوزیشن ہے دماغی جو حالت ہے تو وہ مجھے دماغی طور پہ جو ہے وہ انتشار کا شکار نظر آئے دوسری دفعہ سماعت میں بھی تیسری دفعہ بھی یعنی کہ چار دفعہ جو میں نے ان کو نوٹ کیا فیزیکل مطلب ہے ان پرسن جا کے تو ایک دفعہ مجھے ان کی جو لیگ میں تھوڑا سا لڑکرات نظر آئی وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے ٹانگ بھی ٹانگ رکھے بیٹھے تھے نہیں وہ جب وہ واگ کر کے ہے تو مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ تھوڑا سا لنگڑا آکے چل رہے ہیں اب اس میں ریزن کوئی ہو سکتی ہے پاؤں باز وقت آپ کہیں بیٹھے ہوں پاؤں بھی سنو جاتا کوئی ایسی ریزن تھی کوئی بڑا وہ مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے وہ مجھے اس میں نظر آیا لیکن وہ جو ان کی دماغی کیفیات تھی یا منٹل سیچویشن تھی وہ مجھے انتشار کا شکار نظر آئے بہت ہی کم کوئی شازو نادری انہوں نے اپنے کسی وکیل کو کوئی دید دیو دیو ورنہ اپنی جگہ پہ بیٹھتے اور ایون کے جو اس کی فیملی ممبران تھے اب وہ ڈھائی گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے سماتے چلتی ہیں تو وہ میکسیمم پانچ چار منٹ ہی اپنی فیملی کے ساتھ گپ شپ لگائی انہوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی اوپر ایک بینر لگا ہوا ہے کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں کبھی جو ہے وہ جج کو کبھی اس سیڈ پہ دیکھتے ہیں کبھی اس سیڈ پہ دیکھتے ہیں اور بلکل یوں کر کے جیسے انسان اپنے کھویا ہوا ہو یا کسی گہری سوچ میں ڈیپ سوچ میں ان کی منٹل حیلت یا کیفیت مجھے یہ نظر آئی تو میں اپنے طور پر اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب سے خان صاحب پہ فرد جرم عید ہوئی ہے تو خان صاحب اندر سے شاید کہیں نہ کہیں انہوں نے فرسٹریٹ تو ہونا ہے ان کو اسٹریس تو ہوگا ظاہر ہے سائفر کیس فٹبال بنا ہوئے کبھی ہائی کورٹ آتا ہے کبھی دوبارہ خصوصی عدالت چل جاتا ہے پھر سپریم کورٹ آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا ہوں کہ جو اصل سیچویشن ہے نا وہ ان کے اوپر جو فرد جرم عید لگی ہے نا تو اس میں پھر جو دفعات ہیں نا وہ بڑی ظالم ہیں بڑے سے بڑے شخص کو بھی توڑ سکتی ہے نا کہ اب جس پہ کیپٹل پنشمنٹ ہو یعنی کہ جس کو پھانسی کا پندہ بھی نظر آئے جو دفعات لگی ہوئی ہیں تو بندہ تو ویسے بھی اپنے حواس ویسے ہی کھو دیتا ہے عام نارمال انسان جو ہے کتنا بھی وہ سپورٹسمن کیوں نہ ہوں کہیں نہ کہیں ان کے شعور یا لا شعور میں ایک بات یہ بیٹھ چکی ہو شاید کہ یار یہ مجھے کہیں سچ میں اس معاملے پر لٹکا آئی نہ دیں میری زندگی کا چراغ ہی گل نہ کر دیں یہ وہ میٹرز ہوتے ہیں جو انسان سوچتا ہے ہر پہلو سوچتا ہے تو جب اس کو پتا ہے کہ میں جو ہے وہ مکمل طور پر اب ایسی پوزیشن میں ہوں کہ وہ گیو اینڈ ٹیک بھی نہیں کر سکتے اور پھر اس کو وہ ایک کہیں نہ کہیں کہ اس کو یہ بھی پہلے بھی اگزمپلز موجود ہیں اس ٹائپ کی اور پھر معاملہ اتنا سنسیٹیو ہے اس میں واضح طور کی پر فردے جور میں اس پر تین لگائی گئی ہیں الزام ہیں اس میں مین چیز یہی ہے کہ آپ نے وہ سیفر جو پبلک لی لہرایا تھا تو وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا آپ نے کیسے لہرایا پھر پبلک لی لہرانا جو ہے وہ قومی سلامتی اس سے جو ہے وہ بریچ ہوئی ہے تو اب یہ بہت بڑا الیگیشن ہے اب اس کے اوپر جو دفعات لگی ہیں وہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن فائیو کی شک اے بی سی تو اے سیکشن اے میں جو پنشمنٹ ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے تو آپ کی وہاں پہ ان کی جو لیگل ٹیم ہیں ان سے کوئی بات ہوئی ہے لیگل ٹیم میں سے کسی نے بھی عمران خان کو نہیں بتایا کہ سپریم کورٹ سے تھی بڑی ابزرویشن آ چکی ہے اور اسی ابزرویشن کی بنیاد پر ان کی زمانت ہوئی ہے سائفر کیس میں کہ ان پہ جو چارجز ہیں اس کے تحت چودہ سال کی سزا نہیں بنتی ہے دیکھیں وہ جو سپریم کورٹ کی ابزرویشن ہے دیکھیں ابزرویشن کو تو آپ رکھیں سائیڈ پہ کیونکہ سپریم کورٹ پھر اپنے اسی فیصلے میں کہہ رہی ہے کہ ہماری ابزرویشن سے ٹریل کورٹ متاثر نہ ہو وہ تو لکھ دیتے ہیں ٹینٹیٹیو لیکن ہوتا تو ہے نہیں نا اب اس میں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی جو بیل ہوئی ہے بادیول نظر میں میری نظر میں تو ان کی بیل نہیں بنتی اب وہ کیوں نہیں بنتی ان کے اوپر دو الزام ہیں ٹھیک ہے نا اب ان کی جو بیل ہوئی ہے وہ سیکشن پھائیو بی یا سی میں جو ہے دو یا دھائی سال کی سزا ہے اس میں ہوئی ہے جو سیکشن فائیو اے ہے اس میں تو کیپٹل پنشمنٹ ہے کیس ہی سیکشن فائیو اک فائیو ایک ہے وہ جو پنشمنٹ اس پر لگی ہوئی الزام لگا ہوا ہے یا وہ جو دفعہ لگی ہوئی ہے اس میں تو سپریم کورٹ نے اس کو بیل ہی نہیں دی پورے آرڈر میں تو اس کا کہیں ذیکر بھی نہیں ہے تو اس کا رخ ہی مڑ گیا جب اس سے شکھ میں جو ہے تو بیل دے دی کہ کہا کہ یہ تو چودہ سال کی سزا بنتی نہیں 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 آرڈر میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا چودہ سال کی سزا نہیں بنتی جو سپریم کورڈ کے میں ریٹن آرڈر کی بات کرا اس میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ سزا نہیں بنتی اس میں صرف وہ سیکشن فائیو بی کا ذیکر ہے ٹھیک ہے نا وہ دوسری سیکشن ہے اشارہ اب جسٹ منصور علی شاہ کا ایک ریمارس ہے کہ جی اس پہ جو ہے وہ کس طریقے سے سزا موت یا یہ دفعات لگا دی گئی ہیں لیکن وہ بھی صرف ریمارس ہے اور پھر سبریم کورٹ اپنے فیصلے میں لے کری ہے کہ ٹریل کورٹ جو ہے وہ ان سے متاثر نہ ہو اچھا بیل کر بھی دی اب بیل سبریم کورٹ کے اگر تریری آرڈر کو دیکھو وہ صرف ایک سیکشن پہ ان کی بیل ہے دوسری سیکشن وہ موجود ہے چلو اس کے باوجود بیل ہو گئی لیکن پھر وہی سبریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اگر ٹریل کورٹ سمجھتی ہے تو وہ ان کی بیل کینسل بھی کر سکتی ہے یہی لکھا ہوئے نا تو اس وجہ سے ایک چیز تو ریزن یہ ہے سبریم کورٹ ہے تو یہ بھی کہا کہ یہ فردر انکوائری کا معاملہ ہے تو فردر انکوائریہ تو ہو رہی ہے نا اب جب گواب یان کلم بند ہو رہی ہیں وہ تو چیزیں ہو رہی ہیں اور فردر انکوائری جو ہے وہ پھر کس نے کرنی ہے اسی ترتیب پہ اگر میں آپ کو دیکھوں کہ سابق وزیر خارجہ بلاول بوٹو زرداری اب وہ مجھ سے یا آپ سے تو زیادہ با خبر ہے ان سیفر میٹر پہ کیونکہ ان کو انہی کی ڈومین میں آتا ہے نا یا وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا ڈاکومنٹ سیکریٹ ہوتا ہے اس کی سیکریسی کہاں تک ہوتی ہے اس کو بریج کرنے کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ کہاں تک ہوتے ہیں پچھلے دن جب یہ سبریم کورٹ سے ان کی زمانت ہو گئی تو اس کے بعد کمبر شداد کورٹ میں بلاول بوٹو زرداری نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے پتہ کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ سیفر معاملہ جو ہے وہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور بقول ان کے آکے وزارت خارجہ میں کافیاں بنتی ہیں جب وہ ایک چیز ڈیکوڈ ہو جاتی ہے ایک وزیر اعظم کی کافی ہوتی ہے ایک وزیر خارجہ کی کافی ہوتی ہے اور پھر اگر ضروری ہوتا ہے کہ ملٹری یا وہ جو متلکہ لوگ ہوتے ہیں ان کی کافی بنتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک کافی جو وزیر اعظم کی کافی ہے وہ کافی جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے بعد میں وہ کافی انٹرسپٹ کودھ لیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے قومی سلامتی بریچ ہوئی ہے اور انہوں نے تو عدلیہ سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور کہ اس پہ تھارولی مکمل انویسٹیگیشن جو آپ کہہ رہے نا سبریم کودھ نے کہا فردر انکویری تو پھر سبریم کودھ کر لے نا فردر انکویری اس پہ ہونی چاہیے اور تھارول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس پہ سبریم کودھ چاہے تو اپنے طور پہ کمیشن بھی بنا سکتی ہے یہ انٹرسپٹ کی جو اسٹوری اگر بریچ ہوتا تو پروسیکیوشن نے اس کو اپنی دساویزات میں اس بات کو شامل کیوں نہیں کیا پروسیکیوشن کی طرف سے انٹرسپٹ چلا رہی میں آیا معاملہ پھر اس کے بعد ابھی تو یہ فردر چیزیں آنی ہیں نا اب اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے دیکھیں یہ کیس بنائے افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت افیشل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن چودہ اے وہ یہ تقاضی بھی کرتی ہے کہ یہ معاملہ سیکریٹ ہونا چاہیے اچھا پھر دیکھیں پاکستان میں یہ نظیر نہیں ملتی شاید دنیا میں بھی کہیں کوئی خاطر خان نظیر ملے میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ بھی مجھے دنیا میں میں نے تو ایگزمپل ڈھونڈنے کی کوشش کی کوئی نظیر مل جائے کہ کسی بھی لیڈر نے کسی بھی پولیٹیشنز نے کوئی سیفر لے رہایا ہو سیفر تو دنیا کے ہر ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں نا ٹھیک ہے نا کسی نے نہیں لے رہایا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہم نے وہ وزیراعظم بھی دیکھا جس کے خلاف بقیدہ سیئے یہ منظم تھی میں شہید علفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں جس کو اپلی تھریٹ کیے گئے تھے ہنری کیسنجر کے تھریٹ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ہم آپ کو مثال بنا دیں گے تو وہ جب اپلی تھریٹ کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے ڈاکومنٹری یار سیفر نہیں بھیجے ہوں گے ان کو بھیجے ہوں گے لیکن اس کو بھی تو آج تک انہوں نے بھی تو اس کو پبلک نہیں کیا ان کو پتا تھا اس کی سکریسی کیا ہے اس کے کنسیکونسز کیا ہیں اور پھر خود جو آزم خان جو اس میں مرکزی گواہ ہے طریقہ انصاف کا وہ جب کبھی نہ اجلاس ہوا تھا تو آزم خان کے بقول بنی گالا میں یہ اجلاس ہوا تھا اور میں نے روکا تھا کہ بھئی خان صاحب یہ اس کے کنسیکونسز ہم پر برداشت نہیں کر سکیں گے اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے یہ سکریسی ہے اور اس کی سکریسی ملوز خاطر رکھنی چاہیے ورنہ یہ ہمارے گلے پڑھ جائے گا اور آج گلے تو پڑھ گیا اب بات یہ ہے کہ طریقہ انصاف اس کو منپلیٹ کر یہ بہت زیادہ اسی بھی میرا سوال ہے وکلا پہ لیکن یہ جو انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے یہ میں ویورز کو بتاؤں کہ یہ پہلے آئی تھی اور اس کے بعد ہی یہ پروسیکیوشن اور یہ سارا جو ٹرائل ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا لیکن میرا خیال سے انٹرسیپٹ کی سٹوری کو اس لیے شامل نہیں کیا پروسیکیوشن ہے کیونکہ وہ ایک ایڈمیشن ہو جاتا ہے ایک کنفیشن ہو جاتا ہے حکومت کے انڈ سے کہ واقعی میں ایسا معاملہ ہے دوسرا بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اتنی بڑی اوبزرویشن دیا یہ بہت بڑی اوبزرویشن ہے بیک بون ہی کیس کی جو ہے تو اس پہ اوبزرویشن دے دی اس کے ہوتے ہوئے بھی عمران خان کے وکیل جو ہے وہ کیس نہیں لڑ پا رہے وکلا کی طرف سے وکلا کی طرف سے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات ہے سپریم کورٹ کے اوبزرویشن کی تو آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے ہم سپریم کورٹ بڑی عرصہ سے سکھا رہے ہیں کبھی بھی سپریم کورٹ زمانہ در کیس میں کیس کے میرٹ ڈسکس نہیں کرتی اس کیس میں کیوں کر رہی کیوں کی ہے وہ سرے ایسے کیس ہیں نہیں اس کیس میں سپیشلی میرٹ ڈسکس کرنا پرسیکشن ٹیم نے بھی کہا تھا تو ہمیں وہ میرٹ ڈسکس کرنا تھا نتیب صاحب جب ہائی کورٹ تیت تھی اسی صفوں کی ججمنٹ دے دی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ بھی ڈسکس ہونا تھا نامہ میری بات سنیں یہاں پہ معاملہ صرف تھا بیل کا صرف بیل کا ہم نے متعدد کیسز میں انہی ججز کے ریمار سے ہیتے ہیں کہ بھئی ہم اس میں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم میرٹ پہ جا نہیں سکتے بیل میں میرٹ میں آپ دکھائیں جی آپ کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا تو اسی پہ ہوتا تھا تو اب عمران خان کیا کوئی وہی سپیشل انسان ہے کیا وہ ابود اللہ ہے کہ اس کے لیے سبریم کورٹ اپنی ہی پریسیڈنٹ سے کے خلاف جا کے اس کو وہ کر رہی ہے یہ تو پھر دیکھیں یہ چیزیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کا معاملہ تھا تو جو سلمان سفدر ہے انہوں نے بہت بریفٹی آر کیو کیا تھا اور تقریباً ستر سے اسی پیجز کی جو ہے تو صرف بیل پہ جو ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل لگی تو پھر یہاں بھی یہ تو ڈسکس تو ہونا ہی دیکھ ڈسکس ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بیل پہ ہی ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے اگر اس نے ستر کے لکھے ہو یا تین سو اصفات لکھیں ہمیں یہاں پہ دیکھیں ہمیں سبریم کورٹ کے فیصلے سے غرض ہے کہ سبریم کورٹ کا فیصلہ کئی کیسز میں یہ کہتا ہے جب نتو خیرے کی کوئی مثال آتی ہے اللہ دین کا کیس ہوتا ہے تو اس پہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ صرف زمانت کا کیس ہے ہم زمانت تک محدود رہیں گے ہم کیس کے فیکٹس پہ نہیں جائیں گے تو عمران خان جو ہے وہ اس کے پاس کون سا ایسا چراغ تھا کہ اس چراغ کی وجہ سے جو ہے یہ ججز جو ہیں وہ اس کیس کے زمانت کے میرٹ سے ہٹ کے تو کیس کے فیکٹس پہ چلے گئے ججز کو ایکسٹرا نہیں جانا چاہیے تب پہلی بات اگر گئے بھی ہیں تو ان کو بعد میں احساس ہوا انہوں نے اپنے ریٹن آرڈر میں ان ساری چیزوں سے پوش بیک کر گئے ہیں سمپل سی بات ہے یہ میں کہنا چاہا رہا ہوں دوسری بات ہم آتے ہیں کہ طریقہ انصاف کے وقلہ جو ہیں انہوں نے تو قسم اٹھا رہا کی ہے کہ ہم نے خان صاحب کو پھنسوا کے ہی رہنا ہے ٹھیک ہے اب بقول جسٹس جو ہے نا بقول جسٹس تارک مسعود کے کہ ہم بہت سارے کیسے زیادتے ہوتی ہیں جہاں پہ پرسیکشن غلط کر رہی ہوتی ہے ٹریل غلط چھو رہا ہوتا ہے تو وقیل جو ہے نا وہ خموش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہمیں قانونی نقاط مل رہے ہیں انہی بیس میں جب ہم ہائر جوڈیشری میں جائیں گے تو یہی چیزیں چیلنج کریں گے کہ دیکھیں جی وہ ٹریل قیدے کے مطابق نہیں ہوا پہ یہاں یہاں یہ غلطیاں ہوئی تھی تو اس پہ جو ہے وہ پورا کیس ہی اڑ جاتا ہے ہم نے متعدد کیس لیکن پرسیکشن یہ خان صاحب کی ٹیم کیا کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ لکوناز ہیں وہ انہی لکوناز کو اٹھا کے ہائی کوڈ میں چیلنج کر دیتے ہیں یا اوپر کی کوڈ میں اور کوڈ کہتی ہے کہ جی یہ ٹریل یا اس میں یہ یہ غلطیاں تھی باقی بالکل بات ٹھیک ہے تو آپ نئے سیرے سے دوبارہ ٹریل کرو اب وہ جو خان کو ہائر کوڈز میں آ کے کہیں نہ کئی بینیفیٹس ملنے ہیں وہ بینیفیٹس خود ان کی ٹیم جو ہے وہ اپنی غلط وحسنوں کی وجہ سے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹیم نے وحسنہ کر لیا کہ خان کو جہاں پہ بھی کوئی فیور ملنی ہے وہ فیور ہائر کوڈز میں اس کو نہ مل سکے انہوں نے تو اس چیز کی قسم اٹھا رہے کی ابھی جو آپ نے کہا کہ گیرہ جنوری تاک یہ سٹی آڈر دے دیا ہائی کوڈ نے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ ہائی کوٹ میں معاملہ کو چیلنج نہ کرتے لکوناز مجود تھے یہی بیس مجود تھی جب خان کو سزا ہو جاتی وہ آکے یہاں پہ کوٹ میں آ جاتے ہائی کوٹ میں سر دیکھیں جی وہ سزا تو ہو گئی ہے وہ تو کوٹ بھی جو ہے نا وہ تو میرٹ کے تحت نہیں بنی تھی یا قیدے کے مطابق نہیں بنی تھی اس میں یہ خلاہ آتا اس میں یہ فلاں مسئلہ تھا فلاں مسئلہ تھا وہ جب عدالت ہی جو ہے وہ فیصلہ سزا مطل ہو جاتی لیکن اب کیا ہوگا گیارہ جنوری تک سٹے اس کے بعد جو بھی سماعت ہوگی اس کے بعد کہیں گے کہ جی یہ آپ نے طریقہ کار درست اڈاپٹ نہیں کیا درست طریقہ کار اڈاپٹ کر کے دوبارہ ٹریل شروع کریں تو خان صاحب تو بھر پنس گئے اسی وجہ سے خان صاحب کو اس کی اپنی ٹیم مروا رہی ہے صرف یہ نہیں ہے اسی کیس میں چالیس زیادہ جو وقلہ ہے وہ لیگل پوائنٹس میں دلچسپی نہیں رکھتے سوائے سلمان صفدر کے ہم نے دیکھا کہ جتے بھی وکیل ہیں وہ عمران خان کے سامنے اپنے نمبر ٹانگنے کے چکر میں سیاسی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی جو نیگلیجنس ہے جو پروسس کے دوران جو کچھ کمیاں آ رہی ہیں اس کو مرحلہ وار ٹھیک کرواتے جا رہے ہیں اور انہی کمیوں کی بیس پہ مستقبل میں عمران خان کو ریلیف ملنا ہے لیکن وقلہ کو اس بات کی کوئی وہ نہیں وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے تو کریڈٹ ہو اور ہمیں جو ہے تو خان کے قریب جو ہے تو آنے کا موقع ملے فیل وقت کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ